بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مسلمان مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ جب کوئی مشکل حالات سے وہ گزر رہا ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی جب ان کو کوئی اچھی خبر ملتی تو وہ پڑھتے الحمدللہ اللہ زی بنعمتی تتم مصوالحال اے اللہ تیرا شکر ہے تیری تمام تعریفیں ہیں جس کے وجہ سے تمام نعمتیں تکمیل تک پہنچتی ہیں اور جب ان کو کوئی بری خبر ملتی تو وہ پڑھتے مومن کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ مشکل کے ٹائم میں سبر اور اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور جب نعمت ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کیونکہ سب سے پہلے مومنٹ سب سے پہلے لمحے پر جب سبر کیا جائے تو یہ سبر کی اصل نشانی ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے مومن کا جو معاملہ ہے وہ بڑا مختلف ہے بڑا عجیب ہے بڑا خوش کر دینے والا ہے وہ ایسے کہ جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ سبر کرتا ہے اور اللہ کی سامنے پیشنس اختیار کرتا ہے شکر ادا کرتا ہے اور جب اس پہ کوئی نعمت آتی ہے کوئی اللہ تعالیٰ انعام کرتے ہیں تو اس پہ بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور تعریف بیان کرتا ہے دونوں حالات میں اس کے لئے ریوارڈز ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بات بری لگے لیکن وہ تمہارے لئے اچھی ہو اور ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بہت پسند ہو بہت محبوب ہو لیکن وہ تمہارے لئے شر کی بات ہو اللہ کے نبی نے کیا سکھایا کہ جب کوئی مشکل آ جائے تو پڑھو بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف کی جانا ہے یا اللہ مجھے اس مسئیبت سے نکال اور مجھے اس کا بہترین بدلہ اتا کر اللہ تعالیٰ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کو عجر بھی دیتے ہیں اس مسئیبت پہ اور اس کا بہترین بدلہ بھی اتا کرتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے شوہر ابو سلمہ فوت ہوئے فوت ہوگئے تو انہوں نے کہا کہ ان سے بہتر شک سب مجھے کون ملے گا ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے لیکن وہ پکے مومن لوگ تھے انہوں نے اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کیا اور پڑھا اللہ نے کیا کیا کہ ان کو ابو سلمہ سے بہتر شہر عطا کر دیا جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے انڈ شی بکیم ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بینیفٹس ہیں اس کے کہ جب کل ڈس اپوائنٹمنٹ آئے اللہ کا اس پر شکر ادا کریں اور کہیں یا اللہ الحمدللہ علیہ کل لحال تُو نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دیں کچھ لے لیں تو کیا ہوا یارب اور یہ دعا لاجمی پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ بھی دیں اور ہمیں ایکسچینج میں بہتر بدلات آ کریں خود بھی اس پر عمل کریں اور لوگوں تک بھی ضرور کھیلائیں جزاک اللہ خیر حسبون اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی